سلمان خان اپنے چاہنے والوں کے کتنے قریب ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے جتنی شدت سے وہ دشمنی نبھاتے ہیں اتنا ہی پیار وہ اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں اسی بیٹ سلمان سے جڑی ایک ایسی خبر سامنے آئیں جسے جان کر ان کے فینز بھی مایوس ہو جائیں گے دراصل سلمان خان کے جنم سے لے کر ان کی فلم میں نے پیار کیا تک ایک شخص ہمیشہ ان کے ساتھ تھا آج وہ بھوپال میں گریبی کی زندگی جی رہا ہے دینک بھاسکر کی رپورٹ کی مانے تو یہ شخص سلمان خان کی فیملی میمبر کی طرح ان کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کے یہاں خانہ بنایا کرتے تھے اس شخص کا نام ہے اختر میاں جنہیں سلمان خان اختر چچا کہہ کر بلاتے تھے آج انسان بھوپال میں گڑ کا ٹھیلہ لگا کر گریبی کی زندگی جینے پر مجبور اور وہ چھوٹے سے کمرے میں اپنا جیون یاپن کر رہے اختر میاں کی آخری اچھا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کی ایک بار سلمان خان سے ملاقات ہو جائے حالانکہ اب سلمان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اختر چچا زندہ ہے بھی یا نہیں دینک بھاسکر نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ بچپن میں جن کے ہاتھوں کے آلو کے پراتے کھا کر سلمان خان بڑے ہوئے اس شخص نے سلمان کے جن دن پر ان کی لمبی عمر کی دعا دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بیتے دنوں کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا اختر میاں نے بتایا کہ جب سلمان خان کا جن ہونے والا تھا تو اس وقت سلیم خان صاحب ایکٹنگ میں ویست تھے اس وجہ سے اختر میاں ہی سلمان کی ماں کو ممبئی سے اندور لے کر آئے تھے سلیم خان رائٹر بعد میں بنے اس سے پہلے وہ ایکٹنگ کیا کرتے تھے سلمان کے جن سے ان کے فلم میں نے پیار کیا تک اختر میاں ان کے ساتھ تھے لیکن فلم میں نے پیار کیا کے بعد وہ بھپال آ گئے اور پھر ممبئی نہیں جا سکے دینک بھاسکر سے بات چیت میں اس شخص نے سلمان کو لے کر کہا کہ سب کی مدد کرتے ہو آپ اس گریب کو بھول گئے خیر یہ خبر جب سلمان خان کو پتا چلے گی تو وہ اس پر کس طرح اپنی پرتکریہ دیں گے یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا ویسے آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں